بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ میں دامنا میں آپ کو ویلکم کرتے ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئیوں اس پیشن میں آج ہم کریمی چکن پلاؤ بنائیں گے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزے کا یہ پلاؤ ہے آپ ہی میری سیسپی کو ٹرائی کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا زبردست سا کریمی چکن پلاؤ بنائنا آج میں کریمی چکن پلاؤ بنائ رہی ہوں تو اس کے لئے میں میں نے آدھا کیجی جو ہے وہ چکن لیا ہے تو یہ ہم بول میں شامل کر لیں گے ہم نے چکن کو جو ہے وہ میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں آدھا انچ کا دالتینی کا جھوک رہا تھیں سے چار لانگ ایک عدد بڑئی علاچہ اور دو چھوٹی علاچہ بھی آئے ہیں یہ سابت مصادی ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے ایک چمچ اس میں مثالش جو ہے وہ سابت ضدان ہے اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں یہ دہی ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے ہیں میں ہیں کہ دہی شامل کر دیا ہے اور یہ ادا چمچ نمک اس میں ڈال دیں گے آج ساری چیز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے ایک گھنٹے کے لئے چکن کو جو ہے وہ مرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کریمی چکن پلاؤ بنانے کے لئے آدھا کب گھی شامل کریں گے گھی کو گرم کر لیں گے یہ دو عدد پیاز ہیں اس میں شامل کر لوں گے اور پیاز کو براؤن کر لیں گے پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں تو اب اس میں یہ میری نیٹ کیا ہوا چکن جو ہے یہ شامل کر لیں گے تو یہ میں چکن جو ہے اس میں شامل کر دوں گے یہ باؤن میں پانی شامل کر گے تو یہ اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں بس ایک چمچ لیسن اڈرکا پیاز ہے تو یہ بھی ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے میکس کال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بڑا چمچ نمک شامل کر دیں گے میں نے اچھی طرح سے میکس کال دیں گے میں نے اچھی طرح سے میکس کال دیا ہے تو اب چھے سے ساتھ منٹ جو ہے وہ دہی کے ساتھ میکس کال دیں گے اس کے ساتھ چکن کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈاک کے پکتے دوں گے میڈیا مانچ پر چکن کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جو ہے وہ میں کافی پانی شوڑ دیا ہے اور چکن بھی جو ہے وہ اچھے سے پانک چکا ہے یہ دیکھیں سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے چکن کو جو ہے وہ اچھے طرح سے پکتے ہوئے آپ تیز آنچ کر کے میں چکن کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون لوں گے چکن کا مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون چوتا ہے اور بھی جو ہے وہ الاغوں نے چھو ہوگا ہے اس میں یہ دو چمچ کریم ہے اگر ہم کریمی فلاو بنائے ہیں اس میں دو چمچ کریم سامل کر دیں گے بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبت دست تیز آتا ہے اس کے ساتھ چکن کریمی فلاو میں پھنے دیں گے چکرمیں اس میں دے چکان سے پخنا دیں گے چکرمیں بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کے پخنے دیا ہے اب اس میں پانی شامل کروں گی چاولوں کے حساس سے چکرمیں پاس چاول سے چکرمیں پاس چاول سے پانی میں بوائل آ گیا تو اس میں چاوہ شامل کرلوں گی چاونا کو میں نے ادھا گھنٹا پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس میں چاوہ شامل کرلیں گے پھر یہ زبردہ ساتھ ہم کریمی چکن فلاو بنا رہے ہیں چاونا کو جو ہے وہ اچھی جان سے اس میں میکس کرلیں گے اس ٹیج پہ آپ اس میں سے نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور نمک جو ہے وہ اپنے ٹیس کے ساتھ سے اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو تھوڑی دیر ڈھاک کے جو ہے وہ پکنے دوں گی پانی کے خوش کونے تک چاونا کا پانی جو ہے وہ سکریزن خوش کھو چک ہے تو اب اس میں میں یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے یہ اس میں ہم شامل کرلیں گے تو یہ پودینے کے پتے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے یہ تٹی بھی ہری ملچیں یہ ڈال دیں گے اے کو اچھی جان سے ایک دفعہ ملچ کھا دوں گی اور اب میں اسے میڈیا مانچ پہ جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ میل دم پہ چھوڑ دوں گی تو یہ ہمارا زبادار سا کریمی چکن پلخو جو ہی یہ تیار ہے بہت ہی ضبر دست بنائی ہیں تو میں آپ کو ڈش آرک ہ کر نکھ حکت جیسٹی بنی ہوں بہت ہی ضبر دست سا کریمی چکن پلو جو ہے یہ تیار ہوا ہے تو یہ ہمارا زبردار سا کریمی چکن پلو جو ہے یہ تیار ہے بہت ہی زبردار سا بہت ہی تیسٹی بنا ہے آپ بھی میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کمینٹس کر کے مجھے ضرور ٹائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سالے کے پہلے آئیکن کو دبانے تک میری آنے والی ہاں نہیں گئی اس ویڈیوز کو دیر سب سے پہلے آپ کو مینے انشاءاللہ پھر کسی نئی آسان اور دسی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ مینیں گے اللہ